میرے دوستو دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرتی ہیں انسان کو کامیاب کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ سے ڈرنا خلوت اور جلوت میں یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے چاہے انسان تنہی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ایک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے نمبر دو حق بات کہنا خوشی اور نخوشی میں یعنی ہر حال میں حق بات کہنا چاہے انسان خوش ہو یا نخوش ہو اور جو انسان ہر حال میں حق بات کہتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے نمبر تین مالداری اور غریبی کی حالت میں خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا میانہ روی کس کو کہتے ہیں انسان نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بہت کنجوسی سے کام لے بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرے اور اعتدال کے ساتھ کام کرے زندگی گزارنی ہے تو اعتدال کے ساتھ گزارے اور جو بھی انسان دنیا کے اندر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اور انسان کو تباہ کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں نمبر ایک خوش نفس کی پیروی کرنا یعنی جو بھی جی یا من میں آیا اس کو پورا کرنا اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دے گا نمبر دو دوسری چیز حرص و بخل کرنا حرص کہتے ہیں انسان کے پاس ایک ضرورت کی چیز موجود ہے لیکن پھر بھی وہ یہ چاہے کہ میرے پاس یہ چیز زیادہ ہو جائے جیسے مثال کے طور پر مال ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں یا لیت لنا مسلا ماہوتیا قارون کاش کہ ہمیں اتنی مال دیا جاتا ہے جیسے قارون کو دیا گیا ہے شداد کو دیا گیا ہے اللہ نے ان دونوں کو دنیاوں میں تباہ و برباد کر دیا قارون کو کہ جن کی چابیں حادیثیں مبارکہ میں آتا ہے فرمایا کہ اونٹوں کے اوپر لدی ہوئے ہوتی تھی اللہ نے اس کو اور اس کے خزانے کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا شداد کہ جس نے دنیا کے اندر اپنی جنت بنوائی تھی جب داخل ہونے لگا اللہ نے ازریل کو فرمایا کہ ازریل جاب یہ اپنی جنت کے اندر یہ قدم بھی نہ رکھنے پائے پہلے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لو اور بخل کہتے ہیں کنجوسی کو یعنی انسان ہر معاملے میں کنجوسی کے ساتھ کام لے تو ہرسو بخل کرنے والا بھی انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا نمبر تین تیسری چیز ہے گھمانڈ کرنا غرور و تکبر کرنا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا ابلیس نے کیا تھا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیا لہذا ان تین چیزوں سے ہمیں بچنا چاہئے کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیتی ہیں موسیقی موسیقی